اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں جو حرام ہیں کھانے کے اعتبار سے یعنی ہم کیا چیزیں نہیں کھا سکتے اس آیت میں صورت اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ چیزوں کا یہاں ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خنزیر اس کا گشت اور وہ جانور جو مردار ہو جائے یعنی ایسا جانور جو نہ کہ زبا اور نہ ہی قربان کیا گیا ہو لیکن وہ اپنی موت ہی مر جائے اور پھر اللہ تعالیٰ خون کی بھی بات کرتے ہیں صرف خون کی دیکھیں خون جو ہے اگر بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہے کسی بھی گوشت اندر تو اپنے آپ جب آپ اس کو پکائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا یہاں اس خون کی بات ہو رہی ہے جو بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ سورہ نام میں پہلی کٹیگری ہے کہ وہ چیزیں نہ کھائیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اور جو مجورٹی ہے عمد کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ذکر ہے اس وقت کا کہ آپ جب بھی کوئی قربانی کریں اللہ کے راستے میں کوئی بھی زبیحہ کریں تو آپ نے اللہ کے نام سے ہو کر رہا ہے سو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو جب اس کی قربانی کی جاری تھی وہ اللہ کے نام سے نہیں کی جاری تھی اور آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے سورہ نام کی آیت نمبر 145 میں جہاں اللہ تعالیٰ بات کریں گے المیتہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو کہ وحی کی گئی ہو مجھ پر جو کہ حرام ہے کھانے کے اعتبار سے ان چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز حرام نہیں سوائے ان چیزوں کے جو کہ مردہ ہو گئی ان کو قربانی کیا گیا وہ اپنی ہی موت مار گئی مثال کے طور پر مردہ بکری یا مردہ گائے تو بکری اور گائے اگر صحیح سے ان کو زبا کیا جائے تو وہ حلال ہے لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اس گوشت کی جو کہ مردہ ہو گیا اور اس کے بعد بہتا ہوا خون یہ منع ہے اور اس کے بعد لحمہ خنزیر خنزیر کا گوشت جو جتنی بھی پوک یا بیکن سب کچھ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظ فرمائے ہر اس چیز سے جس کا تعلق خنزیر کے گوشت کے ساتھ ہے آپ پتہ ہیں کہ اگر آپ امیجن کریں اس کا جو نام ہے اپنے ہاں اپنے انگریزی میں گالی ہے ان لوگوں کے لیے جس کو کھاتے ہیں کہ جانے سوچیں اگر کوئی استعمال کرے یہ لفظ ان لوگوں کے لیے خاص کر جن کو پوک سے آپ سنچیں کہ یہ محبت ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مندہ جو ہے مجھے میری تعریف کر رہے کبھی بھی نہیں سو وہ شخص جو ہمیشہ خنزیر کا گوشت ہی کھاتا ہے انگریزی میں سوائن کہتے ہیں آپ ذرا کہیں اس کو سوائن یا اس کو خنزیر کہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں آلڑی یہ چیز بنہا ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے حتیٰ کہ اس کو کھا بھی رہے ہوں سو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتا چلیں سو جب اللہ تعالیٰ کس چیز کو حرام کہتے ہیں تو یاد رکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس کو ٹوٹلی بلکل اس کو چھوڑ دینا ہے وہ ہمارے لئے نقصان دے اتنا نقصان دے کہ آپ کی اندر سے خود فطرت کہیں گے یاد یہ ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے